ایک جایکار جس کے پاس جبانہ ہے جس کے پاس جبانہ ہے وہ اس جبانہ کا اوپیوب کریں اور پوری طاقت سے جایکار لگائیں بول ہارے کے سہارے کی بل یہ مہارا جی مہارا جی کی آئیے پریمیوں میں دو منٹ کی پرپو کی اصطحیتی کروں گا اور اس کے بعد جو بابا نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بابا کے سامنے رکھوں گا اوہم گجاننم بھوتی گنادی سیبیتم کپیت جمبو بھل چارو بھکچنم امہ ستن شوک وینا شکارکم نما امی بھجنے سوار پاد پانکزم پرتھ میں گرو جی کو بندنا اور دھوٹی اے آدھی گانیش ترتیے سمیروم آشاردہ میرے کنٹ کرو پربی نمو نمو ماتا پتا کے جن سے بھیا شری نمو نمو گردیو کی جن دیا بھجن میں سی لال دے لالی لسے اری دھر لال لنگور بجر دے دانو دلن جائے 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 کپی سو شیو سمان داتا نہیں چندر تپے سورج تپے اُدھگن تپے آکاش ان سب سے بڑھ کر تپے ستیوں کا سپرکاش جائے 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 سرشاں مکی وینائے کرو کر جوڑ اور بھول چھما کر دیجیو دیکھ بھگت کیو تومی بھا ماتا چپتا تومی بھا تومی بھا بندھو چسکھا تومی بھا تومی بھا بدیا در بینام تومی بھا تومی بھا سرو ممد تومی بھا بندھو چسکھا تومی بھا بندھو چسکھا تومی بھا بندھو چسکھا موسیقی 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 بھلیا خاتو نریش کی بھالا جی سرکار کی سیتا رام جی حنوان جی کی دیکھیں جو بھجن میں گانے جا رہا ہوں یہ بھجن سائے تیس سال پرانہ اوہ بھائی صاحب کیمرہ والے اوہ کیمرہ والے اور میرے خال سے پورے ہندوستان نے گایا لیکن میں نے آج تک کبھی دو لائن کے علاوہ کبھی گانی پایا آج پتہ نہیں مجھے کیوں من میں آیا یا پتہ نہیں کیا بابا کا حکم ہے کہ یہ بھجن میں یہاں پر گاؤں موسیقی سب کوئی مل کر بولیے گا آ گیا در پہ تیرے سنائی ہو جائے زندگی سے دکھوں کی ویدائی ہو جائے زندگی سے دکھوں کی ویدائی ہو جائے ارے ایک نجر کربان کی ڈالو مانوں گا احسان مانوں گا احسان سنکٹ ہمارا کیسے ٹلے گا بلو سنکٹ را کیسے ٹلے گا پورے پورے ہاتھ اڑھانے پڑے گے پورے پورے اور کہنا پڑے گا تمہیں نہ شنو گیت کان سنے گا تمہیں نہ شنو گیت کان سنے گا ساتھی ہمارا کان بنے گا بلو بلو تمہیں نہ شنو گیت کان سنے گا تمہیں نہ شنو گیت کان سنے گا کان کان ان کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے پورے پورے ہاتھ اڑھا گر آدھے نہیں تالیا بجا گر ایک بار آلو با راجگڑ کی تالیا سناؤ بابا کو مونیٹر میں مینجک چھوٹا بڑھا دیں ریدم ریدم دیکھو میں وہاں نہیں آسکتا ہٹو والا آئے گا پانی ہے سر سے اوپر مصیبت آڑ گئی ہے آج ہم کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے آج ہم کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے کس کو کس کو ضرورت ہے اپنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ لو مانوں گا احسان مانوں گا احسان ساتھ ہمارے کون چلے گا بولو موسیقی تُم ناسونو کتکان سنے گا تُم ناسونو کتکان سنے دیکھ بابا جسکا ہاتھ اوپر ہو آج ہاتھ پکڑنا پڑے گا آج چنگل میں چنگل کرنا پڑے گا میرا سامریہ آئے گا بلو بلو میرا آئے گا دیکھ گی یہ دنیا ساری دیکھ گی یہ دنیا ساری خاطو والے کی داتاری خاطو والے کی داتاری شام نرک پائے گا میرا سامریہ آئے گا اوہ میرا سامریہ آئے گا جس کو جس کو بھروسہ ہے آئے گا یہاں ادھر 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 مات کھ جگہ گا کریںہ آئے گا آج پاپی آیا ہے شام کا ہے گھبرا دے آج پاپی آیا ہے شام کا ہے گھبرا دے اگر ہمارے گھر میں گنٹی بجید دروازہ کھولا کوئی موالی ٹائپ کا نظر آیا گنڈا ٹائپ کا نظر آیا پاپی ٹائپ کا نظر آیا تو کہاں بجاتے ہیں نا کیا ہوگا کالیاں میں جاؤ کہاں بابا سے بابا آپ کے دربار میں ہمیشہ دھرمی آتے ہیں لیکن آج پاپی آیا ہے لیکن آپ کیوں گھبر آتے ہو بابا آپ نے تو بڑے بڑے پاپیوں کو تارا ہے تمہارے دربے سائر ہمیشہ دھرمی آتے ہیں آج پاپی آیا ہے شام کا ہے گھبر آتے ہیں آج پاپی آیا ہے شام کا ہے گھبر آتے ہم نے سنا ہے نظر میں سب ہے ایک سمان سب ہے ایک سمان تم نہ سنو گے کون سنے گا اس کا پتا تو آج چلے گا تم نہ سنو گے تو کون سنے گا کون کون مانتا ہے کہ ہم گنے گار ہیں لیکن اپنے باپ کے دربار میں آئے ہیں جہاں پر پتا بیٹے کو ماپ کرتا ہے کون کون مانتا ہے پورے ہاتھوں سے تالیا بجا کر ایک ساتھ میں میرے شیرپے میرے شیرپے سدا تیرا ہاتھ رہے میرا شاہ ویرا ہمیشہ میرے ساتھ رہے میرا شاہ ویرا ہمیشہ میرے ساتھ رہے کس کا کس کا سر پر ہاتھ چاہیے بابا کا یہ مل کر ایک دو دی دو مل کرنے والے کی مل کرنے والے کی وہ تیرے بھاکت ہوں گے جنہیں ہیں تم نے تارا بتا اے مرلی والے کون ساتھیر مارا بتا اے مرلی والے آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں چل رہی آپ نے میکینک کو بھلایا میکینک نے بٹن دبایا میکینک نے کہا میں نے ٹھیک کر دیا آپ نے کہا بھائی تم نے کیا ٹھیک کیا تم نے کیا ٹھیک کیا اس کو نہ تو کچھ کھولا نہ کچھ اس میں تم نے کیا تم نے کیا ٹھیک کر دیا لیکن جب وہ مشین کو کھولتا ہے اس کو رپیئر کرتا ہے تب آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے آپ نے ہمیشہ بھکتوں کو تارا ہے اس میں کون ساتھیر مار دیا بھکت اپنی بھکتی کر کے تر جاتے ہیں مجھا تو تب آتا ہے جب بھگڑے ہوئے کو سودھار دو تالیاں بجاؤنا ہم بھکت بھکت نہیں ہے بابا چاروں طرف سے بھگڑے ہوئے ہیں لیکن بتا اے کھاٹو والے کون ساتھیر مارا بتا اے کھاٹو والے بھکت تمہارے بھکتی کرتے لیتے رہتے نام لیتے رہتے نام کام تو اُنے کا کرنا پڑے گا تُم نہ سنو گے تو کون نے سنے گا تُم نہ سنو گے تو کون نے سنے یہ میسیج ہی کرتے رہ جاؤ گے تالیاں بجاؤ نا موبائل لے کر بہت سے لوگ میسیج کر رہے ہیں کوئی نہیں آنے والا بھائی کوئی نہیں آنے والا کون آئے گا ارے کون آئے گا پورے ہاتھ ڈھڑا کر تالیاں بجاؤ گر ایک ساتھ میں ڈرہ کھائے ڈرہ کھائے ڈرہ کھائے پاپ کی گھڑری لائیا پاپ کی گھڑری سر پہ لاد کر میں ہوں لائیا بوجھ کچھ ہلکا کر دے اٹھانے نہ پایا بوجھ کچھ ارشت کی راہ بتا بنواری ہو جائے کلیان ہو جائے کلیان اس میں تمہارا اس میں تمہارا کچھ نہ گھٹے گا تم نہ بجان ختم ہو گیا کس کو کس کو بھروسہ ہے سنوائی ہوگی میں مائک میں نہیں بولوں گا پورا راجگڑ بولے گا پورا الور بولے گا پورا راجستان بولے گا ساتھی ہمارا کون بنے گا ساتھی ہمارا کون بنے گا تم نہ سنوگے تو کان سنے گا تم نہ سنوگے تو کان سنے گا ساتھی ہمارا کون بنے گا تم نہ سنوگے تو کان سنے گا بولے پل پل رکھا کرنے والے کی ہمارا کون بنے گا اب دیکھو سنو آپ نے بابا کے بارے میں سنا ہے کون کون جو جو صحیح ہوئی بتانا کون کون ایسا ہے پہلے ہاتھ نہیں اٹھانا پہلے پورا سوال سننا پھر اٹھانا کون کون ایسا ہے جس کو خاتو والے کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن جو پہلی بار گیا اور پہلی بار میں اس سے کچھ ایسا ملا کہ وہ بابا کا پاگل دیوانہ بن گیا کون کون اوہ تری کیا بات ہے یہ پنڈی جی تو موڑ میں تھے کیا بات ہے آئیے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر کیا کہیں گے جو بھی دربار میں آیا وہ اب تمہارا ہے بلو جو بھی دیکھو باس کے پیٹھے جو کھڑے ہیں بھائیوں اگر آپ لوگ خاتو نہیں گئے ہو اور آج ایسا ہی سوچ کر کہ کچھ میوزیکل ہونے والا ہے آ گئے ہو آپ بھی گانا قسم خاتو والے کی اپنا بنا لے گا آپ کو دشواز دلاتا ہوں پوری طاقت سے بولنا جو بھی دربار میں آیا وہ اب تمہارا ہے جو بھی تُو ہی ماں جی تُو ہی ساتھ جی تُو ہی ساتھ جی دیکھو جو موبائل لے گر ایسے کر رہے نا بابا بولے گا تُو تُو سنجے مطل میں سہارا ڈھونڈ رہا تھا دیکھو ایک بات بتاؤں دل سے بولنا آپ کی کوئی فوٹو کھچنے لگ جائے آپ کو بورا لگے گا کہ اچھا لگے گا نہیں اچھا لگے گا نا سیلیبریٹی بننا اچھا لگتا ہے نا لیکن میں دل سے بولوں دل سے بولوں بابا نے خود کرپا کری ہے آپ جیسے بھائیوں کا پیار ملا ہے بہت فوٹو بابا نے کھچوا دی میں دربار میں پہنچتا ہوں نا تو میں دل سے بولوں مجھے اپنے پھٹے کپڑے والے دن یاد آ جاتے ہیں جب سال میں ایک جوڑی کپڑے کا جگاڑ بڑی مشکل سے دیوالی پر ہوتا تھا اور شام کا نام لینے کے بعد آج اتنی کرپا ہے کہ نئے نئے کپڑے وارڈ روپ میں پڑے رہتے ہیں بینا یوز کی ہے پھینک دینے پڑتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا پتہ ہے یہ کرپا کیوں ہوئی یہ کرپا کیوں ہوئی پتہ ہے یہ کرپا اتنی اتنی دیر تک یہ کرپا کیوں ہوئی پتہ ہے کیونکہ میرے جمانے میں موبائل نہیں تھا بھائی جب شام بابا جب شام بابا کے دربار سے جوڑا تھا نا 86 میں 86 میں کتنے سال کتنے سال ہوگا 37 سال اس جب میں موبائل نہیں جھا اس لئے کہیں دیماغ نہیں بھٹکتا تھا آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں نوکری کرتے ہو تو مالک بنا دے گا بشواس جلاتا ہوں روز ایک بھجن سنایا کرو بشواس جلاتا ہوں میں دو سو روپے کی نوکری کرتا تھا دو سو روپے کی پھر پھر تین سو کی کی پھر آٹھ سو کی کی اور اس کے بعد میں ڈیڑھ سال اٹھارہ مہینے فری میں نوکری کری لیکن اس کے بعد بابا نے بولا اب تو میرا بھجن گانے لگ گیا اب تجھے نوکری نہیں کرنی اب تجھے مالک بنا رہا ہوں تو اپنے من کا مالک ہے کون کون چاہتا ہے کہ اپنے من کا مالک بنے کون 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 مل کر بولنا جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے تُو ہی ماں جی تُو ہی ساتھی تُو سہارا ہے جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے کون 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 کھاٹو والے کا بنے گا کون کون گیم بلکار یہ ادھر بندہ لو آلے یہ بجاؤنا تاریہ سارے گرگر آرے کھے چھہارے کھے تالیا سنا رہا بابا کو میرے بابا میرے مالک بھٹک رہا ہوں میں میرے بابا میرے مالک بھٹک رہا ہوں میں مجھ کو معلوم نہیں کیسے اور کہا ہوں میں بھٹک رہا ہوں میں بھٹک رہا ہوں میں جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے کون کون کھاٹو والے کا ہے اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو آلیا بجاؤنا تم کو آواز لگاتا ہوں تیری جرورت ہے تیرے بین پار نہ پاؤں گا یہ حقیقت ہے تیرے بین پار نہ پاؤں گا یہ حقیقت ہے ہم نے بھی سوچ سمجھ کر تمہیں پکا رہا ہے ہم نے بھی سوچ سمجھ کر تمہیں پکا رہا ہے جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے جو بھی در بار میں آیا وہ اب تمہارا ہے اسکول گئے ہونا کلاس چیچر اٹینڈینس لیتا دھانا یہ بھجان اٹینڈینس والا بھجان ہے کون کون حاجرے لگانا چاہتا ہے ملکر وہ دن کبھی نہ آئے بابا تمہیں بھولا دے بابا تمہیں بھولا دے بابا تمہیں بھولا دے کر جو تمہیں بھولا دے تو ہشتی میری مٹا دے وہ دن کبھی نہ آئے بابا تمہیں بھولا دے وہ دن کبھی نہ آئے بابا تمہیں بھولا کون کون ایسا ہے جو کبھی نہیں بھولنا چاہتا بابا کو تیری چوکھٹ پہ میں آیا ہوں کچھ امیدوں سے تیری چوکھٹ پہ میں آیا ہوں کچھ امیدوں سے تیرے دربار میں تھوڑی سی جگہ دے دو مجھے ساری دنیا میں کہیں بھی نہ گو جا رہا ہے میں کہیں بھی نہ گو جا رہا ہے جو بھی دربار میں آیا وہ اب تمہارا ہے یہ کو پریمیر بھجن ختم ہو گیا کون کون بننا چاہتا ہے بابا کا پرمانین میں مائک میں نہیں بولوں گا پورا راجگڑ بولے گا مائک میں آیا ہوں اور جھوڑا چھوڑ سے ساری دنیا میں دربار میں آیا وہ اب تمہارا ہے بولے بولے کھاٹو نرے شکی کھا بات ہے آجا کھاٹو جاتے ہو کھاٹو جا کر بابا کو کہتے ہیں اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب پانچ منٹ مجھ جاؤ ایک بجن ایکسٹرہ بیٹھو میرا پانچ پرسنٹ کمیشن ہے کھاٹو جاتے ہو نا جا کر مندیر میں کیا کہتے ہو بابا کھرپا کرنا کہتے ہو کون کون بولتا ہے اب سے مت بولنا یہ مت بولنا کھاٹو پہنچ کے کھرپا کر دو ہاں ہاں کیا بولنا میں بتا رہا ہوں یہ بات یہ ضرور کسی پارٹی میں جائے گا کس میں جائے گا کھاٹو پہنچ کے کھرپا کر دے یا تو بولنا میں ادھر آؤں ہوں ہاں دیکھو سپیکر کے لیے سپیکر کے لیے نہیں آ پا رہا یہ مونیٹر کے لیے دیکھو بیٹا ایک بات بتاؤں ابھی ایک سیکنڈ بتا رہا ہوں سنو دیکھو سپیکر کا تھوڑا سا فیکٹر رہتا ہے نیوزک کا لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو آپ کو میرے سے ملنا ہے کی بابا سے ملنا ہے آپ کا یہ بڑا بھائی بھروسہ ہے میں سب سے بڑا ہوں عمر میں میرے عمر 54 سال کی ہے جن fel بڑا ہوں وہ بڑا بھائی مان لینا جن Bible چھوٹا ہوں وہ چھوٹا بھائی مان لینا لیکن ایک بات کی guarantee دیتا ہوں میں guarantee اور دربار میں جھوٹ بولو تو بابا مجھے سزادے جو بابا کے خرطن میں جائکار جو بابا کے خرطن میں ٹالی بجاتے ہیں جو بابا کے خرطن میں بھجن گاتے ہیں میرا بابا اس کو دیکھتا ہے آپ دیکھو پریمیوں آپ یہ مسلمنا میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن قسم شام کی آپ کو بھجن گاتے دیکھے گا تو میرا بابا پہلی رو میں بھلے ہی نظر نہیں ڈالے آخری رو میں سب سے پہلے نظر ڈالے گا کوئی 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 پریمی اپنے کسی سیڑ کے آنوگری کرتا ہے سال میں ایک مہینے کی بونس ملتی ہے یا دو مہینے کی بونس ملتی ہے اور سیڑھ ایسا ہو سیڑھ ایسا ہو کہ چھے مہینے کی بونس دے دے دل پر ہاتھ رکھ کر بولنا اس کے بعد بھی آپ بولو گے بابا کی کرپا کر دینا سیڑھ بولو گے ارے بولو نا بولو گے آپ شام بابا کی کرپا کو کیا مانتے ہو بنگلہ گاڑیوں سے آگا بنگلہ ہوگا تو کرپا ہوگی گاڑی ہوگی تو کرپا ہوگی ایسے سے پریمی بابا کے دربار میں جاتے ہیں ایسے سے پریمی جو پتہ ہے آپ کو جن کا پاس سلیپر کا ٹکٹ بھی نہیں ہوتا پریمی سلیپر کا بس میں دھککے کھا کھا کر کھاٹو پہنچتے ہیں لیکن جب رنگس سے کھاٹو چلتے ہیں ان کے چہرے پر ہاسی دیکھو پتہ ہے ایک پریمی ایسے جاتا تھا جس کو ڈیڑھ دن کھاٹو پہنچنے میں اور ڈیڑھ دن واپس اپنے گھر پہنچنے میں تین دن اور ایک دن کھاٹو ڈیڑھ دن مہینے میں لگتے تھے لیکن نیم سے ہر مہینے کھاٹو جاتا تھا اس کے اڑوش پڑوش کے لوگ بھی جاتے تھے بھائی ساہب بھائی ساہب بھائی سنو اس کے اڑوش پڑوش کے لوگ بھی جاتے تھے کئی برسوں سے دیکھتے تھے کہ وہ ہمیشہ آتا ہے اور ان کو اس کی ستھیتی معلوم تھی کہ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ دن میں کھانا نہیں بنتا تھا بچے بھوکے رہتے تھے کسی نے پوچھ لیا ارے یار تُ ہر مہینے کھاٹو آتا تو تجھے کیا ملتا ہے ہاں کے تیرے بابا نے تجھے کیا دیا کئی بار تیرے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں تجھے کیا ملتا ہے یہاں پر آ کر اس گریب نے کہا اس گریب نے کہا کہ آپ نہیں سمجھو گے آپ صرف بابا کو پیسوں کی مسین سمجھ کر آتے ہو میں نہیں سمجھ کر آتا میں نہیں آتا اس نے کہا کہ آپ کی نظر میں بابا کی کرپا اسی پر ہے جو سفید پڑتے پجامے میں پھٹا پھٹ آتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں سے آتا ہے جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ ان پر کرپا ہو گئی بابا کی میں سمجھتا ہوں مجھے نالائک پر بابا نے اتنی خرپا کری اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھولاتا ہے لیکن میرے کو کسی بھی مہینہ کسی بھی مہینہ ایسا نہیں جاتا جو بابا مجھے بھول جاتا ہے اور ہر مہینے مجھے بھولا لیتا ہے اس نے کہا مجھے چار دن جو بابا کے دربار میں آنے جانے میں لگتے ہیں ان چار دنوں میں جو سنترشتی ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے تیس دن کی تنکھا بابا نے مجھے ایک دن میں دے دی اس لئے کہا پریمیوں اس لئے کہا خاتو جا کر اب مت بولنا کہ خرپا کر دے کیونکہ اگر آپ کو خاتو بلا لیا اگر آپ کو خاتو بلا لیا تو سمجھ لینا اس دھرتی پر جتنے لوگ ہیں آپ ان کے برابر ہو ان میں سے کہیں اچھ ماتر بھی کم نہیں اگر مندر میں آپ کے بغل میں کھڑا ہوا کوئی پانچ سو کروڑ کا آدمی کھڑا ہے اور آپ کے پاس میں پانچ ہزار نہیں ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سمجھ اس سمجھ آپ میں اور پانچ سو کروڑ والے میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ایسا ہوتا نا اگر ایسا ہوتا نا تو سچ بات بتاؤں اگر ایسا ہوتا تو جتنی پارٹیاں بولتی ہیں نہ گریب ہی ہٹاؤ سچ مجھ میں گریب کو ہی ہٹا دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ پیسے والے لوگ گریب کو ہٹا دیتے ہیں لیکن گریبوں کا مسیحہ وہ ہے سنو ووٹ تو دینا ووٹ دینا آپ کا ادھکار ہے میں نہیں کہوں گا کس پارٹی کو دینا کس کو مد دینا میں کوئی پولٹیکل منچ پر نہیں آیا ہوں لیکن لیکن اس کی سر ویلینس میں رہنا اس کے دروار کا درواری بننا کسی پارٹی کے لیے اگر مہینے میں ہاجری لگاتے ہو نہ ہفتے میں ہاجری لگاتے ہو میں کہتا ہوں گر اس کی جگہ اس کی ہاجری لگانے لگ جاؤ گے آپ کو ٹکٹ دلا دے گا میرا بابا پورے پورے ہاتھ اٹھاؤ پورے پورے یہ کو جن کو سرم نہیں آ رہی ہے جن کو درد نہیں آ رہا پورے پورے ہاتھ اٹھانا اور مل کر بولنا خات بلا رہا ہے گرپا نہیں تو کیا ہے کرا 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 ک مجھے بجھا رہا بیسٹن مد میں جاؤ یہ تالیہ بجھا کر ایک جاؤ تین جاؤ کرپا ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے تُو نے دیا سہارا محسوس ہوتا سرپے بس ہاتھ ہے تمہارا کس کو کس کو محسوس ہوتا ہے لیکن جس کے محسوس ہنے ہاتھ پکڑا کرپا نہیں تو کیا ہے کھاٹو بلا رہا ہے کرپا نہیں تو کیا یہ ہو یہ ہو بول سانچے درمہ رکھی کہتے تھے سارے مجھ کو دوپے کی میرے نئیہ یہ بولو کب کھڑک کھڑتے والے جو یہ بولتے ہیں نا بھگواسل والوں ان کو پتا ہی نہیں ہے آپ کی دو مہینے کی مہنس سے اتنے لوگ آ گئے اور ان میں سے جتنے سیاں دیوانے بن گئے ان کا پانچ پانچ پرسنٹ سب کے گھر میں ہر بہین ایک آنٹ میں کرٹنٹ سب کے گھر میں کرٹنٹ سب کے گھر میں ٹالیاں مجھاو نا پر ان کو کیا پتا تھا بن جائے گا کھوائیا جس در سے ناو پکڑی کھاٹو والے نے چھوڑی نئی اب تک چلا رہا ہے آرے اب تک چلا رہا ہے کربا نہیں تو کیا ہے کھاٹ بلا رہا ہے کربا نہیں تو کیا ہے کھاٹ بلا رہا ہے کربا نہیں تو کیا کس کو کس کو یہ کربا ہمیشہ گلی چاہیے یہ مل کر شام پیارے کی اے بجا دالی بجا ارے بجا کام ملے گا بیٹا تیرا اوکات سے بھی تُو نے لاکھوں گنا دیا ہے مل شام کو جو سیوا تیرا یہ شکریہ ہے ارے اب تک چلا رہا ہے بلو 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 اب تک کربا نہیں تو کیا ہے اب تک کوا رہا ہے کربا نہیں تو کیا ہے کھاٹ بلا رہا ہے کربا نہیں تو کیا ہے کھاٹ کھاٹ دیکھو بجان ختم ہو گیا اب دھیرے دھیرے نہیں بولنا کون کون پوری تاکت لگا کر بولے گا پورے ہاتھوں کو ڈھا لو پورے پورے اور مل کر جوڑ دارا آج میں کھاٹ کھاٹ اور جوڑ سے ارے اب تک نبھا رہا ہے کربا نہیں تو کیا ہے کربا نہیں تو کیا ہے کھاٹ بلا رہا ہے کربا نہیں تو کیا بلی چیام داتار کی اچھا لگ رہے ہیں آئیے مجھے بھی دل سے بولو دل سے بولو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کھاٹو میں کرتن کر رہا ہوں کھاٹو کی گیارس پر جو انتھیو لیبل ہوتا ہے پریمیوں کا وہ انتھیو لیبل یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھو نائی پگلیا بھی ہے نائی انڈیا میں پگلیا بھی فورن میں سنو سنو سنیے سنیے ایک بجن میں ارے ارے بھائیہ بھائیہ دیکھیں میں ایک باد بلوں سنو سنو ایک بجن میں اکسیجن والا سنانا چاہتا ہوں کیوں پاگل ہو رہے ہو بھائی پگلی ہے نہیں یا نہیں آئیے دیکھیں میں آپ کو دل سے بتاؤں کہ پچھلے چار پانچ سالوں سے میں نے پگلی نہیں گئی مجھے یاد نہیں ہے اور پگلی سنو اور پگلی پگلی کوئی ایک بجن نہیں ہے وہ انتر آتما سے نکلنا چاہیے وہ دیکھ کر نہیں گائے جا سکتا اگر دیکھ کر گائیں گے تو وہ بھاو نہیں پیدا ہوں گے اور مجھے یاد نہیں ہے ہاں میں کوشش کروں گا اگر جندہ رہا کوشش کروں گا جندہ رہا تو پھر کبھی اس دروار میں جندگی میں موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ پگلی آپ کے سامنے رکھ سکوں لیکن آئیے اس کے پہلے صرف پگلی نہیں بابا کا ہر ایک ہر ایک بجن جو ہے نا وہ بابا سے جوڑتا جو بجن میں سنانے جا رہا ہوں سنو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں کہ لوگ ڈاؤن کے اندر میں لوگ ڈاؤن میں جھاڑکھن میں ایک کرتن تھا جھریہ بول کے جگہ بابا کا مندیر ہے وہاں کرتن تھا ہمارے یہاں سے ڈھائی سو کلومیٹر مجھے صبح نکلنا تھا دن میں ایک فون آیا کہ بھائی سا باپ آ رہے ہو میں کہاں آ رہا ہوں کیا وہ اکسیجن والا بھجن ضرور سنانا میں نے کہا ایسا تو کوئی بھجن میں نے گائے ہی نہیں جس کے اندر میں اکسیجن آیا ہو کیا بات کرتے ہو بھائی ساہب بابا کا بھجن تو اکسیجن ہی ہے نا میں نے کہاں یہ بات ضرور ہے بلے لیکن ایک سپیشل اکسیجن والا بھجن ہے میں بلا وہ کون سا ہوں جو بھجن میں گانے جا رہا ہوں اسی بھجن کے بارے میں بتایا اور میں آپ کو جھوٹ نہیں کہتا وہ ریکورڈنگ ہے میرے پاس اس بندے نے کہا کہ میں نے دو بار یمدوتوں کو دیکھا یہ بھائی ہے یہ بھائی ساڑھے بارے بجے کیا سوڑا کر رہا ہے سنو اس نے کہا میں نے دو بار یمدوت دیکھا اس نے کہا دو جارکیس میں جب موتوں کا تاتھا لگا تھا لوگوں کا اسی اور پچاسی اکسیجن لیبل میں چلے گئے دنیا سے بل آپ یقین کرو کہ میرا اکسیجن لیبل پچیس ستیس کے بیچ پہنچ گیا تھا میرے دونوں فیپڑے ختم ہو گئے تھے ڈاکٹر میرے سرحانے کھڑا تھا ڈاکٹر میرے سرحانے کھڑا تھا ڈاکٹر میرے سرحانے کھڑا تھا اور یہ بھجن بج گیا بھجن کیا ہے پتہ ہے ڈاکٹر میرے سرحانے کھڑا تھا سنو اُس نے بولا انہیں یہ بات بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں جھوٹ بولوں تو شام بابا مجھے سجادے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا آپ کو ذاست دلانے کے لیے یہ کیا ہے ایک سیکنڈ میں کرپا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں اس نے کہا جیسے ہی بھجن کی لائن بجی میرا اوکسیجن لیبل چھٹنے لگا ڈوکٹر دیکھا ڈوکٹر خوش ہو گیا لیکن بھجن ختم ہوا پانچ منٹ بعد ارے سنو پانچ منٹ بعد بھجن ختم ہوا پھر لیبل واپس ڈاؤن ہونے لگا ڈوکٹر نے پھر بجوایا پھر ہائی ہو گیا بولا پانچ سات بار ایسا ہوا ڈاکٹر نے سیر پکڑ لیا بولا ڈاکٹر نے ہسپٹل مینجمنٹ کو کہا اس کا اوکسیجن کوئی میڈیسین نہیں لائن سکتی یہ بھجن لائن سکتا ہے اور اس نے کہا کہ میرے لیے آئی سیو کے اندر میں سپیکر لگوایا گیا اور جب تک میں نورمل نہیں ہوا تب تک یہ بھجن کنٹینیو بزتا رہا اور وہ کرتن میں دو ہزار بائیس ایک سال بعد وہ کرتن میں بندہ آیا جب میں نے بھجن گایا بھرے پبلک کے بیچ میں اس نے کہا کہ وہ بندہ میں ہوں جب میں نے دو بار یم دو بار یا تین بار بولا اس نے یم دود دکھے مجھے لیکن جو ہی یم دود دکھے بابا کا سکھر دکھا مجھے جر پر بابا کی دھوچار لے رہا رہی تھی یہاں آئے اونہ پریمیو سنو دو منٹ بعد کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم ہے کوئی کتنا ہی پھننے کھاں بن لے کہ میری تو یہاں تک پہنچ ہے میری تو وہاں تک پہنچ ہے پران جو ہے نا جو پران پران پیسہ نہیں بچا سکتا پران سٹیٹس نہیں بچا سکتا پران تو یہی بچا سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں کئی بار کیا دیکھا ہو گیا کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ میرا تو پھلانا آدمی اپنا ہے آدھی رات کو وہ تیار ہے لیکن ہمیں تو معلوم نہیں جب کام پڑے گا تب بتا چلے گا تو جب کام پڑا تو ٹیلی فون ہی نہیں اٹھا لیکن آج اس دربار سے یہ ناتا جوڑ کر جاؤ کبھی بھی کوئی سنو پریمیوں میرے ماتوں بہنوں بھائیوں کبھی بھی کوئی تُفان سیر پر من رہے نا کسی کو ٹیلی فون مت کرنا کسی کے درباجے جا کر اس کو اپنی آپ بیتیمت سنانا آپ کے اگل بگل میں کوئی شام بابا کا مندیر ہے وہاں جا کر اپنی اردی سنا دینا کہ بابا اس دن کرتن میں آپ سے رشتہ جوڑا تھا آپ ہی میرے رشتہ دار ہو آپ ہی میری مصیبت کو سبھال سکتے ہو ویسواس دلاتا ہوں رشتہ دار بن کر کام بنائے گا کس کو کس کو بھروسہ ہے کس کو کس کو اور مل کر چور دار آوان میں بولنا کیوں گھبراؤں میں میرا دوشاں سناتا ہے کیوں گھبراؤں میں میرا دوشاں سناتا ہے میری یہ جیبن گاڑی میری یہ جیبن گاڑی شام چلاتا ہے میری یہ جیبن گاڑی شام چلاتا ہے کیوں گھبراؤں میں میرا دوشاں سناتا ہے کیوں گھبراؤں میں میرا دوشاں سناتا ہے جس کا جس کا رشتہ ہے زیر بھائی ہاتھ وڑھانا یہ تالیا بجا کر ایک دو تین چل موسیقی موسیقی جب جب مجھ کو پڑتی ہے درکار شام ہمیشہ رہتا ہے تیار شام نے مجھ پر کیا بہت اپکار شام ہی میرے جیبن کا آدھار شام نے مجھ پر کیا بہت اپکار شام ہی میرے جیبن کا آدھار ہر دم یہ مجھ پر اپنا ہر دم یہ مجھ پر اپنا پیار لٹاتا ہے کیوں گھبراہوں میں میرا دوشاں سناتا ہے کیوں گھبراہوں میں میرا دوشاں سناتا ہے کون کو نشاتا ہے کون 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 ہاتھ پگڑنے والے مہند کرانے والے کی دکھ کے بادل جب جب من راتے شام نام لیتے ہی چھٹ جاتے شام نام لیتے ہی چھٹ جاتے کبھی دوبارہ نجر نہیں آتے کبھی دجوارہ نجر نہیں آتے بال بیبان کا وہ نہ کر پاتے کبھی دوبارہ نجر نہیں آتے بال بیبان کا وہ نہ کر پاتے سنکٹ آنے سے پہلے کون آتا ہے کون آتا ہے سنکٹ آنے سے پہلے شام آتا ہے کون گھبراؤں میں میرا دو شام سناتا ہے کون گھبراؤں میں میرا میرا دو شام سناتا ہے کس کو موسیقی 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 میں سدا سرچت ہوں جی بھر کے بیننوں کو یہ جی بھر کے بیننوں کو یہ لاد لڈاتا ہے جی بھر کے بیننوں کو یہ لاد لڈاتا ہے کیوں گھبراوں میں میرا تو کیوں گھبراوں میں دیکھو بھجن گتم ہو گیا دیکھو ابھی پتہ چلے گا بابا کو کون کون نہیں گھبرااتا ہے کون 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 نہیں گھبرااتا ہاتھوں کا اٹھانا پوری طاقت لگا کر گھانا کیا کیوں گھبرا یہ دیپارٹمنٹ تو سولیڈ ہے یہ جھانسی کی رانیا تھوڑی کمجور ہے جوڑ دارا وائد میں بولو کیا کیوں گھبرا میرا دوشا سنا میری یہ جیبن گاڑی میری یہ جیبن گاڑی میری شام چلاتا ہے کیوں گھبراوں میں میرا تو شام چناتا ہے کیوں گھبراوں میں میرا تو ہم مجھے پتا چلا کہ یہ تھوڑی کمجور کیوں پڑی بھی ہے کیونکہ سندرہ جی کو سائیڈ کیا ہوا ہے اس لیے ایک ایسا سیڈ تھا ایک بیاباری تھا جس کا جو مکان تھا اسی میں نیچے دکان اوپر گھر تھا سیڈ کو ایک ہی نشا تھا دولت کمانے کا دولت کمانے کا نشا تھا سبہ اتر کر آتا اور دن کا کھانا رات کا کھانا اور رات کو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے کا ٹھکانہ نہیں بیابار چل رہا ہے تو چلی رہا ہے کبھی گھر سے نکلتا ہی نیچا بی بی بچے پریشان ہو جاتے تھے کئی بار آتے تھے کہ ہمیں یہ پرچیز کرنا یہ پرچیز کرنا یہ خریدداری کرنا ہے سیٹ تیجوری کھولتا گڑڑی نکالتا کہتا جتنا پیسہ چاہیے لے جاؤ گاڑی کھڑی ہے ڈرائیبر کھڑا ہے جو لانا ہو لے آؤ لیکن کبھی نکلتا نہیں اس کے یار دوست آتے وہ کہتے یار کبھی تو باہر نکلا کرو بچپن میں تو تم اتنے چنچل تھے صرف گھومتے ہی گھومتے رہتے تھے نہ تو تمہارے بی بی بچے خوش اور نہ ہم یار دوست خوش کبھی تو کہیں گھومنے چلو سیٹ ان کو چائے پانی پلا کر ڈرکا دیتا کہ بھائی دیکھو ابھی جاؤ مجھے بھی دولت کمانی ہے مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوج تھا ایک دن بچوں نے سوچا کہ پتا جی ایسے نہیں مانیں گے صبح پتا جی گھر سے نکلے اور بچوں نے کھانا پینا تھیاگ دیا رات کو سیٹ آیا اس سے پتا چلا کہ بچوں نے کھانا پینا نہیں کھایا سو گئے سیٹ کو اپنے دولت سے پیار تھا لیکن بچوں سے بھی پیار تھا اور بچوں کی بچوں کے پیار کے آگے اس نے ہار مانی بچوں کو اٹھایا اے بھائی ہلو ہلو اے بچوں کو اٹھا کر کہا کہ آپ لوگ کھانا کھاؤ جہاں بولو کہ وہ چلوں گا بچے خوش ہو گئے دوسرے دن یار دوستوں کو بلائے گیا دین دین کی چھوٹی تھی انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک بڑی سی لکجری بس بھنگ آئیں گے خاتو شام جی سالہ سر جی رانی ستی دادی میندی پورو بالا جی مہراج اور راجستان کے جتنے بھی مندیر دیونا ہے سب کے درسن کر کے آئیں گے تائے سمائے پر بس آئی سب لوگ بس میں بیٹھ گئے اور نکل پڑے بس میں بجن بج رہے تھے کوئی ناچ رہا ہے کوئی کود رہا ہے کوئی تالی بجا رہا ہے کوئی بھجن گا رہا ہے سیڈ موبائل پر بیعپار کر رہا ہے خاتو پہنچ گئے بس سے اتر کر ہوتل میں گئے نہا دھو کر نیچے اترے کوئی چورما خرید رہا ہے کوئی میوہ خرید رہا ہے کوئی پیڑا خرید رہا ہے کوئی اتر خرید رہا ہے کوئی مالا خرید رہا ہے کوئی نشان خرید رہا ہے کوئی چنگ بجا رہا ہے کوئی جیکار لگا رہا ہے سیٹ راستے بھر موبائل میں یہ بھی یہ خریدا یہ بیچا یہ بیچا یہ بیچا یہ خریدا کرتے ہوئے بابا کے مندری کی پہلی سیڈی تک پہنچا اور جو ہی پہلی سیڈی پر قدم رکھنے لگا سیٹ کی پتنی کو گصہ آ گیا جھپٹا مار کر موبائل کھیچ لیا ارے کم سے کم آپ تو سرم کرو بابا کا دربار آ گیا سیٹ کا سمسا کر رہ گیا کچھ کر نہیں سکا پہلی سیڈی پر قدم رکھا اور جو ہی پہلی سیڈی پر قدم رکھا سیٹ کو ایک جھٹکا سا لگا جیسے کوئی کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کبھی جب پہلی بار گئے گھاٹو والے کے دربار میں ایک ایک سیڈی پر چڑتا گیا سیٹ بدلتا گیا اور جو ہی تیروی سیڈی پر پہنچا سیٹ پوری طرف بدل گیا بابا کو دیکھا تو دیکھتے رہ گیا ٹک ٹکی لگا کر جڑ مول ہو کر کھڑا ہو گیا دس منٹ ہو گئے مندر کھالی تھا پریبار والوں نے دو دو تین تین بار درسن کر لیے سیٹ ہلنے کو تیار نہیں سیٹ کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب اتر رہا تھا گھر والوں نے اس آرے سے سیٹ کو اس آرہ کیا چلنا نہیں ہے کیا سیٹ نے اس آرے سے کہا تم جاؤ میں آ رہا ہوں کیا تو سیٹ آنے کو تیار نہیں تھا کیا سیٹ جانے کو تیار نہیں تھا سیٹ کی آنکھوں سے بس آنسوں کی دھار اویرل بہ رہی تھی وہ بابا سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا بابا میں بہت بڑا بھاگا تھا جو اتنے ورسوں تک آپ کے دروار سے دور رہا میں نے تو سوچا تھا کہ دنیا میں دولت کمانے سے بڑا کوئی نشا نہیں ہے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو نسا ہے اس نسے کے آگے دنیا کا ہر نشا فیقہ ہے اس نے کہا بابا میں نے سنا ہے ہر مہینے کی سدھی گیارس کو آپ کے دربار میں ساری رات مندر کھلتا ہے اور ہر دھرم سالہ میں خرطن ہوتا ہے میں آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں ہر گیارس کو آؤں گا اور اکھیلا نہیں آؤں گا میرے سہر میں جو بھی آنا چاہے گا گاڑی بھر بھر کر آؤں گا یہ وعدہ کر کے سیٹ چلا گیا اب سیٹ نے اپنی دن چھریاں بدل دی سبح چھ بجے اٹھتا نہا دھوکر پوجہ پاٹ کرتا مندر جاتا دس بجے اپنی گدی کھولتا پوجہ پاٹ کر کے گلہ کھولتا اور شام کو چھ بجے گلہ منگل کرتا کرتنوں میں جاتا اور کھانا کھا کر نو بجے سو جاتا پندرہ دن بعد سیٹ نے بیلنس سیٹ ملائی اس نے دیکھا کہ بارہ گھنٹے اور پندرہ گھنٹے مہنت کر کے وہ جتنا کماتا تھا اب وہ آٹھ گھنٹے میں اس سے بس گھنا زیادہ کماتا ہے سینڈ بہت خوش تھا ہر مہینے کھاٹو جانے لگا گاڑی بھر بھر کر جانے لگا دو چار چھے مہینے بیتے ایک گیارس کو سیٹ جب کھاٹو جا رہا تھا مونیم نے ہاتھ پکڑ لیا ہے سیٹ جی کہاں جا رہے ہو کہا مونیم تجھے معلوم نہیں آج گیارس سے بابا کے دربار میں جانا ہے مونیم نے کہا سیٹ جی آپ کو یاد نہیں کل ایک بیاباری کا فون آیا تھا وہ آج شام کو آئے گا پچاس لاک کا سودا ہے آپ کو کھاٹو جانا ہے آپ چار دن بعد پورنیمہ ہے چلے جانا سیٹ کا دماغ پھر گیا مایا ہاں بھی ہو گئی اس نے سوچا ہاں مہینے میں ایک بار جانا ہے پورنیمہ کو چلا جاؤں گا سیٹ اٹک گیا پچاس لاک کا سودا کر لیا لیکن اس وہ مرک بھول گیا کہ وہاں پر جنم جنم کا سودا ہونا تھا پورنیمہ آئی پھر کوئی بیپاری آ گیا اس نے سوچا اگلی گیارس کو چلا جاؤں گا ایسے پورا مہینہ نکل گیا ایک مہینہ بید گیا دوسرے مہینے پھر سیٹ اٹک گیا سیٹ مائیہ میں پھر لٹک گیا دو چار مہینے نکل گئے ایک رات کو سیٹ سویا تھا اچانک آدھی رات کو سیٹ کو لگا سپنے میں کوئی آباز آئی واہ رہے سیٹ تو تو بہت بڑا سوداگر نکلا میں نے سوچا میرا کوئی بچہ آیا ہے پسچا تاب کرنے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک بیپاری آیا تھا جو سودا کرنے کے لئے آیا تھا تجھے دولت کمانے کا بہت سوک ہے جہاں آج کے بعد خوب دولت کمانا لیکن میرے دروازے پر تمہارا نہیں آنا سیٹ کی آنکھیں کھلی بہت پستایا رونے لگا اس نے سوچا ابھی کیے بھی گاڑی اٹھاؤں گا اور کھاٹو جاؤں گا لیکن جو ہی پلنگ سے نیچے پاؤں رکھے دونوں پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا پیرالیسیس اٹیک آ گیا جو سیٹ رات کو اپنے پیروں پر چل کر بستر پر آیا تھا صوبہ ویل چیئر پر اپنے مکان کے باہر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا ایک ڈاکیا بھگل سے نکلا سیٹ نے ڈاکیا سے کہا اے ڈاکیا تم تو دلی بمبئی کلکتہ روز اس کا سندیسہ اس کو اس کا سندیسہ اس کو پہنچاتے ہو کہ میرا سندیسہ تم کھاٹو والے کے دربار میں پہنچا دو گے ڈاکیا نے کہا سیٹ میرا تو کام ہی ہے بولو تمہارا سندیسہ کیا ہے اب سنو سیٹ نے ڈاکیا کو کیا کہا ڈاکیا نے سیٹ کو کیا کہا اور ڈاکیا نے کھاٹو والے کو کیا کہا جا کر اور کھاٹو والے نے ڈاکیا کو جواب کیا بھیجا پریمیو آپ کا ڈاکیا بننے کے لیے میں تیار ہوں پچیس اکٹوبر کو گیارہ سے مجھے چوبیس اکٹوبر کو پہنچنا ہے اگر میں جندہ کھاٹو پہنچا تو آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ میری حاجری باد میں لگاؤں گا آپ کی حاجری بابا کے دروار میں پہلے لگاؤں گا آپ کا بینہ کسی بینہ کسی پیسے کے آپ کا ڈاکیا بننے کو تیار ہوں سندیسہ بھیجنا چاہو گے آپ کے منہ میں کوئی بھی سوال ہو آپ کے کوئی بھی دویدہ ہو کوئی بھی کام جو نہیں بن رہا ہو اس بھجن کے مادھیم سے آپ بابا کو سنا دینا آپ کا سندیسہ کھاٹو والے کے دروار میں پہنچ جائے گا مارواڑی میں ہے راجستان میں تو سہ سمجھو ہے نا آئی موسیقی 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 داکیا جارے شامنے سندے سو دیجے شامنے جائے تو کہہ دیجے بھگت تھارے درسن ترسے ڈاکیا بھیجنا ہے کس کو کس کو بھیجنا ہے پورے پورے ہاتھ اٹھانا اور مل کر تالیا بجا کر بولنا ڈاکیا جارے چامنے سندے سو دیجے چامنے جایا تو کہہ دیجے بھگت تھار درسن نے درسے ڈاکیا جارے جتنے ہاتھیں اتنے ہاتھ اٹھیں اتنے تالیا بجے اے بابا ڈاکیا جارے لیکن ڈاکیا جارے ڈاکیا جارے اے بابا کس کو کس کو ٹھیک آنا بتا ہے خاٹو والے کے تالیا بجا کر سناو بابا سیڈ نے کیا ٹھیک آنا بتایا خاٹو میں ہے شام جی کو مندل سکھر دھجا لہر آوے ڈاکیا خاٹو میں ہے شام جی کو مندل سکھر دھجا لہر آوے اور جو ڈی پارہانو مان بیراج سیوک چوار ڈھلاوے ہو پاکے نوبت باچے دوار گونجے ہر دم جے جے کار سجدھد بیٹھو ہے شام سجن ڈھاکیا جا رہے ڈھاکیا جا رہے بابا کے دروار میں ڈھاکیا جا رہے ڈھاکیا جا رہے ڈھاکیا جا رہے موسیقا ڈھاکیا جا رہے موسیقا موسیقی موسیقی بہنچے گئے اگر بارشام کے بولن لاغیو سندے سو ڈاکیا نے بھی پہلے سیڑھی پر قدم رکھا ڈاکیا کو بھی جھٹکا لگا ڈاکیا بھی ایک ایک سیڑھی چڑھتا گیا ڈاکیا نے پہلے بابا کو نہیں دیکھا ڈاکیا جب آتا ہے تو دھیان دینا آپ کی گھنٹی بجاتا ہے ڈاکیا نے بھی پہلے سیڑھی پر پہنچ کرتا ہے ڈاکیا نے بھی پہلے سیڑھی پر پہنچ کرتا ہے ایک تینیبی سیڑھی پر پہنچ کرتا ہے ڈاکیا لے سیڑھی دکاتا ہے جو ہی بابا کی طرف نظر پڑی ڈاکیا کے ہاتھوں سے چھٹھی سرک تھے موسیقی 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 دروازہ نہیں کھلا باہر سے داگیاں گھنٹی بجا رہا ہے اندر سے ہینڈل پر اپنے جو رجمائس کر رہا ہے آگ باہر بھی لگی ہے آگ اندر بھی لگی ہے باہر آگ اس بات کی لگی ہے کہ جلدی سے جلدی سندیسہ دے کر بابا کے پاس پہنچنا ہے اور اندر آگ اس بات کی لگی ہے کہ جلدی سے جلدی خاتو والے کا سندیسہ سننا ہے ڈاکیاں نے سند نے جب ہار گیا تو ہینڈل پر سر پٹکنے لگا کہا بابا میں مانتا ہوں میں گنے گار ہوں میں مانتا ہوں میں نیماتا تھوڑا ہے بابا میرا جیوان لے لو لیکن یہ پانچ منٹ کی گھڑی مجھے دے دو مجھے سندیسہ سن لینے تو اس کے بعد مجھے دینہ نہیں ہے اور سر پٹکنے لگا اچانک سیڈ نے ہینڈل پر دونوں ہاتھ رکھے اور پوری تاکٹ لگا کر سیڈ جے کار لگائی ہارے کے چھڑے گی چمچکار ہوا ریل شیئر پیچھے چلے گی دروازہ کھل گیا سیڈ اپنے پاؤ پر کھڑا ہو گیا سیڈ دھوڑ کر ڈاکیاں کے پاس گیا سیڈ ڈاکیاں کے چرنوں میں گیر گیا ڈاکیاں سیڈ کے چرنوں میں گیر گیا ڈاکیاں نے ڈاکیاں سے چھٹھی نکالی سیڈ کو تھمانے لگا سیڈ دور ہو گیا میں پاپی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میرے بابا کا سندے سا ہے آپ ہی سناو بابا نے کیا کہا ڈاکیاں نے بابا کا سندے سا سنایا بابا نے سیڈ کو کیا کہا یہ سندے سا صرف سیڈ کے لیے نہیں تھا ہم سب کے لیے ہے اٹھا لینا ہاتھوں کو اور ہو سکے تو اس سندے سے برعمل کر لینا کیا کہا بابا نے کہہ دیجے تو جائے سے وک نے تیرو بولا وہ آسی بولو 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 کہہ دیجے جائے سے وک نے تیرو بولا وہ آسی سب کی آس پراؤں ہوں تو تُو کئیاں رہ جاسی بولو 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 سب کی آس پراؤں ہوں تو تُو کئیاں رہ جاسی ہو تیری ساری جان بات پوری کرشوں من کی آس پر بڑھا میرے کانی قدم دھکیا جا بابا نے کہا تیری ساری جانتا ہوں میں تیری لیے سب کچھ کرنے کو دیار ہوں میں پہلا قدم تُو بڑھا اس کے بعد ہر قدم میں بڑھاؤں گا ہاتھ اٹھاؤں گا سن سنڈے سو ساں وریا کو منڈوں گھڑوں ہر سایو بند گیا پام مہارو شام بڑھا دلدار ہو جاؤں لے وننے تیار مہارو شام بڑھا دلدار ہو جاؤں لے وننے تیار مہی مگاوے ہے کامل کی سن ڈاکیا جارے مہارو شام بڑھا دلدار ہو جاؤں لے وننے تیار شام بڑھا دلدار ہو جاؤں لے وننے تیار ہارے کے آپ کو بھی سواس دلاتا ہوں میں نے اپنی جندگی میں جتنی بار بھی ڈاکیاں گئے ہیں آپ کو جھوٹ نہیں بولتا کہ آپ نے جو آج جس ریدم میں ڈاکیاں گئے ہیں اس کا دس پرسنٹ بھی کہیں نہیں میں دل سے دل سے آپ کا شکریہ یادہ کرتا ہوں آئیے پریمیوں سمیں کافی اربطار سے بڑھ رہا ہے دو بھجن میری طرف سے اور باباکسری چڑھنوں میں موسیقی موسیقی دیکھو جھوٹ بول کر مجھانا آہ 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 سب ایک ساتھ جائیں گے کیا آہ بھائی آج آئیے موسیقی 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 ایکو رو بہنیر آلو موچھا گھونگر ہاڑا باڑ مارو سامر رو کھاڑ گھونگر ہاڑا ارے لیل کی تاپ ٹپ لیل کی تاپ ٹپ لیل کی تاپ ٹپ ٹپ کھاڑ کے لیل کی تاپ ٹپ ٹپ کھاڑ کے آیو سام ولیو سرکار لیلیں پہ چڑھے کے آیو سام ولیو سرکار لیلیں پہ چڑھے کے لیلیں پہ چڑھے کے یوں گھوڑے پہ چڑھے کے لیلیں پہ چڑھے کے یوں گھوڑے پہ چڑھے کے آیو آیو سام ولیو سرکار لیلیں پہ چڑھے کے آیو سام ولیو سرکار لیل ایم پہ چڑھے کے ارکے سریاں ہے باغو چاپ پھٹو پچھ رنگو مور پنکھ جائپوری سمال ہے سورنگو ملک نیہارو تنے ملک نیہارو تنے جیو بھر کے آئیو سانوالیو سرکار لیل ایم پہ چڑھے کھے آئیو سانوالیو سرکار لیل ایم پہ چڑھے کھے ملک نیہارو تنے ملک نیہارو تنے ملک نیہارو تنے لیل ایم پہ چڑھے کھے لیل ایم پہ چڑھے کھے ملک نیہارو تنے 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 اتنے بریمی جھوٹے ہیں یہ کیا کریں گے دیکھیں اچھا لگا آپ کو ایک جوڑ دردیکار بولو خاتو آخری بس پہنے سب کوئی مل کر گائیں گے کیا بولیں گے جہاں جھوٹیں گے جہاں جھوٹیں گے شامک پرینی جہاں کریں گے پریم پکار آئیں گے آئیں گے آئیں گے ساولی سرکار آئیں گے ساولی سرکار آئیں گے ساولی سرکار آئیں گے ساولی سرکار جہاں جھوٹیں گے شامک پرینی جہاں جھوٹیں گے شامک پرینی کریں گے پریم پکار آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے ساولی سرکار آئیں گے ساولی سرکار آئیں گے ساولی سرکار موسیقی 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 ختم والی شام کا جمانہ آگیا جس نے دیکھا شام کو دیوانہ ہو گیا جس نے دیکھا شام کو دیوانا ہو گیا آیا تھا وہ آئے گا آیا تھا وہ آئے گا تیرے کام بنائے گا تیرے سر پر ہاتھ پھرائے گا او لیلے اصوار شام تیرا آئے گا او لیلے اصوار شام تیرا آئے گا مت گھبرانا دار شام تیرا آئے گا موسیقا موسیقا اپنی اپنی سیوہ دے گے اپنی اپنی سیوہ دے گے اپنی اپنی سیوہ دے گے نینوں سے دل کی کہہ دے گے انس سنائی ہوگی سب کی انس سنائی ہوگی سب کی پورا ہے اعتبار آئے گے آئے گے آئے گے ساہولی سرکار آئے گے ساہولی سرکار آئے گے ساہولی سرکار بول سانچے دربار کی اجھے دو منٹ کی مستی کون کون لٹے گا دو منٹ کی لیکن میں نہیں بدان کروں گا کوئی سٹیج پر نہیں چڑے گا مل کر بولیں گے ایسی مستی کہاں ملے گی چامنا میرا سپیلے تو مستی میں جی لے سانچا ہے دربار شام کا شام ربو ہے رسیلے تو مستی میں جی لے تو مستی میں جی لے یوں تو ہم نے تیو ہجاروں دیکھے تُم شاہ نہیں دیکھا 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 حلو حلو بلو جی بلو بلو نا تُم شاہ نہیں دیکھا 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 متea تُم شاہ نہیں دیکھا تَم شاہ نہیں دیکھا تُم شاہ lanes تُم شاہ نہیں دیکھا بل سانچے ایک جیکار ایسی لگا دو جو سیدھا کھاٹو پہنچے ایک جیکار بل ہارے کیسا ہارے کی بالا جی مہاراج کی